اچھا بھائی اس کے ذاب سے تم نے کیا کھویا کیا پایا بھائی جو ہم نے بھلا دیا تھا نا وہ فاروق عادل صاحب نے ہمارے استاد ہیں استاد محترم ہیں بلکہ استاد الاسادزہ میں کہوں گا انہوں نے سب کچھ یاد دلا دیا ہے جو بھلایا تھا نا ہم نے وہ انہوں نے کوشش کیا کہ تھوڑا سا قوم کو یاد دلایا جائے تو انہوں نے یاد دلایا ہے اچھی طرح سے یاد دلایا ہے استاد تو وہ ہمارے بھی ہیں لیکن تمہیں کیسے استاد ہے میں نے ان سے پڑھا ہے مانسٹرس میں کراچی یونیورسٹی میں وہ ہمیں پڑھاتے تھے ٹی وی ٹی وی ریپورٹی میں اور جتنے سادے وہ دکھائی دیتے ہیں جتنے سادے وہ ہے نہیں بہت جہرے انسان ہیں بہت جہرے انسان ہیں ان کی ریسرچ اور ان کی چیوے بہت جہرے اندازہ ہوا وہی بھالی بات 2010-11 میں وہ وہ ڈان ٹیلیویشن میں کام کرتے تھے جہاں میں نوکری کرتا تھا تو امومن چینج آور میں وہ صبح کی شف میں ہوتے تھے اور میں شام میں آتا تھا بولٹن کے لیے تو ملاقات ہوتی تھی ہانڈنگ آور ٹیکنگ آور جو ہوتی تھی وہ شفت ان چارج ہوتے تھے میں بولٹن بنا رہا ہوتا تھا تو اتنی ان سے گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی لیکن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں جتنے سادے وہ نظر آتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ پیچرین پرسنیلٹی اینیمیٹی ڈیو کو یاد دیں اس میں کیا آپ کے دماغ کی کون کون سی پرتنیں کھلیں سب سے پہلا جو چپٹر ہے اس میں وہ کشمیر کی حوالے سے اور دوسرا جو چپٹر ہے اس میں وہ ہے مہاجر اور سندھیوں کی جو کشم کشم اس کا آغاز کھاں سے ہوا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بڑا میرے دل کو اس نے ٹچ کیا ہے وہاں سے لوگ آئے تو انہوں نے کیسے گھروں کا مطالبہ کیا انگلیاں رکھ رکھ کر کیسے کہا کہ یہ والا گھر چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ والا اچھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے اس میں نام شامل ہیں لیاکت علی خان صاحب پاکستان کی پہلے وزیراعظم ان کا جو تنازہ تھا ایوب گھوڑوں سے جو وزیراعظم تحسن کے وہ کس بنیاد پر شروع ہوا اور وہ کیا وجہ تھی بہت عام سی وجہ معمولی سی وجہ پانی کا ایک تنازہ کہ جی وہ گملوں میں پودوں اور پولوں کے لیے پانی چاہیے ایوب گھوڑوں نے منع کر دیا مطلب اس بات سے پھر وہ چپکلے شروع ہی یہاں تک کہ اپنے جلسوں میں انہوں نے وزیراعظم صاحب نے لیاکت علی خان نے اپنے جلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے مجھے تو پانی نہیں دیا جاتا میرے پودوں اور پولوں کے لیے یہ لوگ سارے انڈیا سے جو آئے ہوئے تھے سیویل سرونٹس اور یہ سب یہ لیوش بڑے ذکر ہے اس کے نام میں اس میں جو لکھا ہے بڑے گھر اور پانی نوکر چاکر اس کے عادی تھے جب ملک الگ ہوا اور وہ یہاں آئے اور یہاں کیوں نے قسمہ پرسی آ رہی ہے جب انہوں نے یہاں ان کو وہی کے پیپر کی کلپس کے لیے ان کے پاس وہ پنز نہیں ہوتی تھی اور اس طرح کی چیزیں کہاں ہوا تو یہ آ کے کل دی اچھے لیکن کوئی اس سے یہ امبریشن رہ لے کہ خدا نہ خاصتا ہے لیاقتلی خان ملک سے وفادار نہیں تھے یا پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ جی ان کے پاس اسی طرح کی جائداد ہو اسی طرح کا ان کا ایک لائف سٹائل ہو تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے وہ بڑے لوگ تھے اپنی جائدادیں چھوڑ کر آئے پاکستان's پرائیم منسٹر لیاقتلی خان اور اس وائف بہرہ ہے سوویت یونیت آہا 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 آچھا اس میں ایک مزے کی چیز مجھے یہ لگی جو آج بھی ہے کہ کچھ اپنے ہی تھے کچھ اپنے لوگ تھے جنہوں نے لیاقتلی خان کو روح جانے سے روکا اس کتاب میں کھول کر ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ مقتدرہ کے حلقوں سے تھے یا پھر اور کہیں سے تھے یا پھر سیول آہ لوگ کی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگ کی تھے کیسے ان کے دورے کو ہلتوی کر آیا گیا لیکن روس یہ چاہتا تھا کہ لیاقتلی خان جائیں ماسکو لیکن تاریخوں کا معاملہ جو تھا وہ گلے پڑ گیا اچھا جسٹس منیر صاحب کا میں ذکر یہاں پر کروں گا بہت کانٹروورشن بہت کانٹروورشن جسٹس منیر لیکن یہ جو نظریہ ضرورت ہے اس کا جو جنم ہوا ہے انہوں نے دیا وہ کہاں سے ہوا ہے وہ اس کتاب میں ہے اور سب سے مزے کی چیز یہ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے نظریہ ضرورت آج بھی قائم ہے آپ دو ہزار اٹھارہ لے لیجئے آپ اس سے پہلے دو ہزار تھیز تیرہ لے لیجئے اس سے پہلے دو ہزار آٹھ لے لیجئے نہیں میں انتخابات کی بات کر رہا ہوں اچھا تو اس سے آگے پیچھے آپ کو یہی نظریہ ضرورت جنم دیتا ہوا نظر آتا ہے عدالتوں میں یہ ایک حقیقت ہے اس سے انکار یا انعراف نہیں کیا جا سکتا زیولہ کے دو دوروں کا اس میں تذکرہ ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا ایک امریکہ جہاں ان کلاوت پدا نہیں ہوئی تھی نہیں وہ تو نہیں ہوئی دو کمرے لے لیے تھے اسی میں وہ ساری ریکارڈنگ ہوئی یہاں سے عملہ گیا تھا عملے نے وہ سب کچھ کیا اور اس کو یوں دکھایا گیا کہ جیسے وہاں پر خلاوت ہو رہی ہے اب تو پہلے ویجن پر آپ بھی کام کر رہے ہو ہم بھی کام کر رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہے نا لیکن اس وقت بھی دیکھیں کیسے پی ٹی وی میں کریٹیو لوگ ہوتے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں دور ہے کھٹا جس میں کوئی جانور ان کے سامنے آئے ان کی حمدام جانور ان کے سامنے آئے یہ دیکھیں یہ کیسی نفرت تھی عامریت کے خلاف اور زیاء الحق کے خلاف لیکن آج تک کہیں ہمیں کتابوں میں ذکر نہیں ملتا کہ کیا ردعمل تھا وہاں میں ہمیں ہی بتایا جاتا ہے تھی بھٹو کیا بھٹو کے نواز جنازہ میں تو کس لوگ نہیں تھے لیکن سندھ میں پاکستان میں کیسی نفرتیں عامریت کے خلاف تھی اس کا کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے تو وہ جو بھلا دیا ہم نے وہ اس کتاب میں یاد کیا ایک چی دور بھی ہے اس کا جو آخری چپٹر ہے یہ تو جادو ٹونہ ہے اوہ 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 اس میں پاکستانی سیاستدانوں کے کیا گیا نواز شریف زرداری عمران خان صاحب اسی طرح جو دیگر نامور سیاستدان ہیں لیکن نواز شریف جو پر مجھے لگتا ہے شریف خاندان پر اس کی وجہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا طائر القادری صاحب کے کیسے قریب تھے دونوں یہ شریف برادران تو میرا حال ہے اس واقعے کو شاید پاروک عادل ہمارے ممنون حسین کے وہ بھی رہے ہیں رائٹ ہینڈ ممنون حسین کے پریسٹیٹری رہے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا آپ چاہے جتنے بھی عذاب شعوری طور پر نہیں ہوا ہوگا یہ بلکل بلکل کیونکہ پاروک بھائی جتنا ہم جانتے ہیں پاروک بھائی isn't it differently all together ان سے آپ قصے سننے بیٹھیں تو آپ کو آفیس میں ڈھارٹ پٹن لے گی اپنا کام تو کرو اتنی چیزیں ان کے پاس ہیں اور اتنا مزہ آیا ہے آپ کو یہ کتاب پڑھ کے چیزیں سمجھ کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نظریے سے ہم ملک کو دیکھتے تھے پاکستان کی ازادی پاکستان کی پاکستان کا مرشل لاغ کو سب اس کتاب نے بدل دیا ہے بھائی یہ کتاب جو ہے نا میرا خیال ہے ہر پاکستانی پر پڑھنا فرض ہے اور اگر وہ اس کی تب بھی آنکھیں نہیں کھلی اور وہ دوسرے نظریے سے دیکھنا شروع نہیں کیا اس نے پاکستان کو پاکستان کی پولٹکس کو پاکستان کی ہسٹری کو تو یار انت ہے ملک کو پہ ہے کیسے مقتدرہ ہی مقتدرہ کے خلاف دستو گریبان رہی انرون خانہ یہ بھی اس کتاب کا حسن ہے وہ بھی تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہے بلکل ہے ایوب خان کے خلاف یایہ خان نے کیا کچھ کیا وہ بھی اس کتاب میں آخر نہیں ہے ہاں اچھا تو سین یہ ہے بھائی کہ یہ کتاب تو میں لے جا رہا ہوں واپس کیونکہ یہ مجھے خاروق بھائی نے خود بھی جوای ہے اب آپ اس کو خریدیں میں صرف خریدوں گا نہیں بلکہ قریب کا دو دوستوں کو اور دوں گا بلکل صحیح اور یہی کرنا چاہیے کیونکہ بھائی عمر گزر گئی ہے الٹی الٹی چیزیں سن کے بھائی ہماری تو نہیں گزری ابھی طرح ہم جواد ہیں تو اب آپ کی تو ہے ماشاءاللہ بہت ٹائم ہے آپ کے بازی بہت ٹائم ہے تو لوگوں کو یہ چیز سمجھانی چاہیے اب آنکھ ہی کھل جانی چاہیے اور سچ پڑھنے کی کم از کم عادت ڈالنے چاہیے سچ سننے کی عادت ڈال لینی چاہیے کم از کم سچ برداشت کرنے کی عادت پڑھیں تو پہلے 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 پڑھ تو لے